بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دوزہر اکیس کا آگاز ہے اور جنوری کے تقریباً سات دن گزرے ہیں اور ملک میں اہم ترین خبروں کا سہلاب آیا ہوا ہے تو اس حوالے سے جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ویسے تو آپ لوگ ٹی وی بھی دیکھتے ہوں گے لیکن یہ ایسی خبریں ہیں جو اکثر آنکھ سے دور رہتی ہیں اور آپ لوگ پڑھ نہیں پاتے لیکن ان خبروں کا آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو ناظرین ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ پی آئی اے سے دو ہزار ملازمین رضا کرانا ریٹیرمنٹ لینے پر رضا مند ہو گئے ہیں دو ہزار ملازمین کی ادائگیوں پر پانچ ارب روپے خرچ ہوں گے جبکہ سلانہ ڈھائی ارب روپے کی بچت بھی ہوگی یعنی دو ہزار ملازمین جو فارغ ہوں گے انہیں گولڈ ہینڈ شیک کی مد میں پانچ ارب روپے کی ادائگیاں کی جائیں گی البتہ ان کی تنخواہوں کی مد میں جو ادائگیاں کی جاتی ہیں اس مد میں اڑھائی ارب روپے سلانہ بچت ہوگی دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ پروازوں پر پابندی کے باعث اس وقت ہزاروں پاکستانی لندن میں پھنسے ہوئے ہیں پروازوں پر پابندی کرونا کے محلق پھلاؤ کی وجہ سے لگائی گئی ہے اور دوسری طرف پاکستان نے برطانیہ سے آنے والے مسافروں کے لیے سفری پابندی میں 31 جنوری تک توسیح کر دی ہے اس کا اعلان سیول ایوییشن آف پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے اس پابندی کا مقصد پاکستان میں کرونا کی نئی قسم کو پھیلنے سے روکنا ہے تو ناظرین اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ 2020 کے پہلے دن یعنی یکم جنوری کو بھارت میں سب سے زیادہ 60,000 بچے پیدا ہوئے ادارہ براہ اتفال یونیسیف کے مطابق یہ تعداد گزشہ سال کی نسبت 7390 کم ہے یکم جنوری کو دنیا بھار میں 3,500,000 بچوں نے نئی زندگی کی انیز کا آگاز کیا حیرت انگیز طور پر بھارت کے مقاولے میں چین کے اندر یکم جنوری 2021 کو پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 35,000 بتائی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق مجموعی تعداد کے 52، 52 فیصد بچے صرف 10 ممالک میں پیدا ہوئے ہیں جن میں بھارت سب سے آگے رہا ایک اور اہم خبر کے مطابق امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے لشکر تیبیہ کا اہم رہنما زکیور رحمان لکھوی کی گرفتاری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے زبردست کام کیا ہے اور مزید یہ کہ امریکہ زکیور رحمان لکھوی کی خلاب مقدمہ کی سماعت کا بغور جائزہ لیتا رہے گا کرونا کے حوالے سے اہم ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ میں کرونا کی ویکسین کے استعمال سے لوگوں کے چہروں پر دھبے نکلائے ہیں موڈرینہ کمپنی کی بنائیگی ویکسین کی تیس ہزار افراد پر آزمائش کی گئی تھی جس سے درجنوں لوگ متاثر ہوئے امریکی محکمہ ادویات نے اس ویکسین بارے شہریوں کو خبردار کر دیا ہے ایک اور اہم خبر کے مطابق نیاب نے سابق وزیر خارجہ خاجہ آصف کے اٹھالیس گمنام اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا ہے ان اکاؤنٹس میں ایک عرب اور پینتالیس کروڑ روپے موجود بتائے گئے ہیں یہ تمام اکاؤنٹس خاجہ آصف کے بے نامی اداروں کے نام کھلوائے گئے تھے ناظرین راول پنڈی اسلامباد کے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ رکھوالی اور نگرانی کے لیے رکھے گئے سیکیورٹی گارڈز ڈاکوں کے سہولتکار ہو سکتے ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہیں سیکیورٹی کمپنیوں سے معمولی تنخواہیں لینے والے گارڈز لمبا ہاتھ مارنے کے لیے بڑے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور ایسا کئی وارداتوں میں ہو چکا ہے دوسری طرف سپریم کورڈ نے تیس نئی احتساب عدالتیں اکمہ میں فعل کرنے کا حکم دے دیا ہے تاکہ احتساب سے متعلق کیسز کو جلد نمٹایا جا سکے تاہم عدالتیں عزمہ نے مستقل سیکٹری قانون نہ ہونے پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے جنوان شہروں میں آٹے کا بہران شدت اختیار کرنا شروع ہو گیا ہے اور آٹے کی قیمت فی تھیلہ سور پہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے حکومت اگر بروقت کاروائی نہ کر سکی تو حکومت کے خلاف عوامی گسے میں مزید شدت آ جائے گی ناظرین سماجی حوالے سے جوڑی ہوئی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ راولپنڈلی کی عدالتوں میں روامہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ایک سو اسی خواتین نے طلاق کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا جبکہ پچپن مردوں نے روٹی بیویوں کو منانے کے لیے بازو دعوے دائر کیے ہیں راولپنڈلی کی فیملی کوٹس میں خواتین کی طرف سے خلا کے لیے دائر کی گئی زیادہ تر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ رشتہ تیہ کرتے وقت پہلے لڑکے کے ورسہ نے جھوٹ بولا اور بتایا کہ لڑکا کمارا اور اچھی ملازمت کرتا ہے جبکہ نکاح اور رخصتی کے بعد معلوم ہوا سب جھوٹ ہے سماجی تنظیموں نے ایک ہفتے میں اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا طلاق کے لیے دعوے دائر کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے ناظرین وفاقی وزیر سینس اینڈ ٹیکنالوجی وفاق چودری آج کل اپنی فیملی کے ہمراہ بیرون ملک ٹور پر ہیں اور ان کی کورالوس عثمان سیریز کے معروف اداکار کے ساتھ تصویریں بھی سوشل میڈیا پر شیر ہوئی ہیں پٹرول سمگلنگ کو روکنے کے لیے وزیراعظم کو رپورٹ پیش کر دی گئی ہے وزیراعظم کو بتایا گیا ہے کہ دو ہزار چالیس پٹرول پمپ جو ہیں اس دھندے میں ملاوث ہیں اور وزیراعظم نے اس حوالے سے پٹرول سمگلنگ کو روکنے کے لیے مافیا کے خلاف فوری ایکشن کے احکامات بھی سادر کر دیا ہیں ناظرین انٹرنیشنل حوالے سے ایک اہم خبر یہ ہے ایران کے جنرل قاسم سلمانی کو شہید کرنے کے جرم میں ایران نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سمیت سنتالیس اہم امریکیوں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا ہے ایران کی وزارت انصاف نے ڈانلڈ ٹرمپ اور دیگر سنتالیس افراد کو جنرل قاسم سلمانی کی شہدت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور ناظرین دوزار اکیس کی ہی کرکٹ کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان کے قومی کرکٹر شان مسعود کرکٹ کی ایک سو چالیس سالہ تاریخ میں سب سے گھٹیا ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی چار اینگز میں تین بار صفر پر آؤٹ ہونے کا قابل شرم ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جبکہ کرکٹ سے جڑی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ کے معیناج کرکٹر روحت شرمہ گائے کا گوشت کھاتے ہوئے رنگ کے ہاتھوں پکڑے گئے جس پر وہ بھارتی ہندووں کے زیرے عطاب ہیں سوشل میڈیا پر وہ بل بھی شیر کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے اسٹیلیا کے دورے کے دوران گائے کا گوشت کھایا جس کے بعد پورے بھارت میں ہندووں کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی اور روحت شرمہ کے خلاف کافی زیادہ سوشل میڈیا پر پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں اسی طرز پر ایسی خبریں جن کا عوام تک پہنچنا لازمی ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے فیس بک کے ذریعے کوشش کریں گے